نمسکار پریے مطروں آج کے اس ویڈیو کے مادھیم سے جاننے کی کوشش کریں گے پتر دوش کا بھیانک اثر اور اس کے لکشنوں کے بارے میں تو بتانا چاہوں گا کہ پتر دوش کے سمبند میں جوتش اور پرانوں کی الگ الگ دھارنا ہے لیکن یہ تو تیہ ہے کہ یہ ہمارے پوروجوں اور کل پریوار کے لوگوں سے جڑا دوش ہے پتر دوش کے قارن ہمارے سانسارک جیون میں اور ادھیاتنک سادنا میں بادھائیں اتپن ہوتی ہیں ہمارے پوروجوں کا لہو ہماری نسو میں بہتا ہے ہمارے پوروج کئی پرکار کے ہوتے ہیں کیونکہ ہم آج یہاں جن میں ہیں تو کل کہیں اور پتر دوش کے کئی کارن اور پرکار ہوتے ہیں پوروجوں کے کارن ونشجوں کو کسی پرکار کا کشت ہی پتر دوش مانا گیا ہے پر ایسا نہیں ہے اور بھی کئی کارنوں سے یہ دوش پرکٹ ہوتا ہے اسے پتر رن بھی کہہ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پتر دوش اور رن کیا ہوتا ہے جاننے سے ہی سمدھان چھپا ہوا ہے تو جاننے سے ہی ہم جان پائیں گے کہ ہم اسے کیسے ٹھیک کر پاتے ہیں دیکھیں جوتش کے انوسار پتر دوش اور پتر رن سے پیڑت کنڈلی شاپت کنڈلی کہی جاتی ہے ایسے ویکتی اپنے ماتر پکش ارثات ماتا کے اترکت ماما مامی موسا ماسی نانا نانی تتھا پتر پکش ارثات ڈالا دادی چاچا چاچی تاؤ تائی آدھی کو کشت وہ دکھ دیتا ہے اور ان کی اویلنا وہ ترسکار کرتا ہے جن پتری میں یدی سورے پر شنی یا پھر راہو کیتو کی درشتی یا یوتی دوارہ پربھاو ہو تو جاتک کی کنڈلی میں پتر رن کی ستھیتی مانی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی کئی انیس ستھیتیاں ہوتی ہیں حالانکہ اس کے علاوہ فیکتی اپنے کرموں سے بھی پتر دوش نرمت کر سکتا ہے ودوانوں نے پتر دوش کا سمبند برسپتی یعنی کی گروہ سے بھی بتایا ہے اگر گروہ گرہ پر دو برے گرہوں کا اثر ہو اور گروہ چوتھے آٹھویں یا بارویں بھاو میں ہو یا نیچ راشی میں ہو تثہ انشو دوارہ نردن ہو تو یہ دوش پون روپ سے گھڑتا ہے اور یہ پتر دوش پچھلے پوروج باپ دادہ پردادہ سے چلا آتا ہے جو سات پیڑیوں تک چلتا رہتا ہے آگے آگے جاننے کا پیاس کرتے ہیں لال کتاب کے انسار پتر دوش یا پھر پتر رن کیا ہوتا ہے پتر رن کئی پرکار کا ہوتا ہے جیسے ہمارے کرموں کا آتما کا پتا کا بھائی کا بہن کا ماں کا پتنی کا بیٹی اور بیٹے کا آتما کا رن آتما کے رن کو سویم کب رن کہا جاتا ہے جب کوئی جاتک اپنے جاتک پورو جن میں دھرم ویروڈی کارے کرتا ہے تو وہ اس جنم میں بھی اپنی اس عادت کو دھوراتا ہے ایسے میں اس پر یہ دوش سوتہ ہی نرمت ہو جاتا ہے دھرم ویروڈی کا ارث ہے کہ آپ بھارت کے پراجین دھرم ہندو دھرم کے پرتی ذمہ دار نہیں ہو پورو جن کے برے کرم اس جنم میں پیچھا نہیں چھوڑتے ادھک تر بھارتیوں پر یہ دوش ودیمان ہے سوہ رنگ کے کارن نردوش ہو کر بھی اسے سزا ملتی ہے دل کا روگ اور صحت کمزور ہو جاتی ہے جیون میں ہمیشہ سنگھرش بنا رہتا ہے مانسک تناو بھی انسان بنا رہتا ہے اسی طرح ہمارے پوروجوں کا اپمان کرنا آدھی بھی پتر رنگ بنتا ہے اس رنگ کا دوش آپ کے بچوں پر لگتا ہے جو آپ کو کش دے کر اس کے پرتی ستر کرتے ہیں پتر رنگ کے کارن ویقتی کو مان پرتیش تھا کے آبھاو سے پیڑت ہونے کے ساتھ ساتھ سنتان کی اور سے کش سنتان آبھاو سنتان کا سواست خراب رہنے یا سنتان کا سدی بڑی سنگتی میں رہنے سے پریشانی جھیلنی ہوتی ہے پتر دوش کے اور بھی دوش پڑی نام دیکھے گئے ہیں جیسے کئی اساد و گمبیر پرکار کا روغ ہونا پیڑتوں سے پرابت روغ کو بھگتنا یا ایسے روغ ہونا جو پیڑی در پیڑی چلتا رہے دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ پتر دوش کا پراب ستریوں پر بھی رہتا ہے اس کے علاوہ ماتر رن سے آپ کرز میں دب جاتے ہیں اور ایسے میں آپ کے گھر کی شانتی بھنگ ہو جاتی ہے ماتر رن کے کارن ویقتی کو کسی سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی مدد نہیں ملتی ہے جما دھن برباد ہو جاتا ہے فضول کھرچی کو بھی روک نہیں پاتا کرز اس کا کبھی اترتا نہیں ہے دوسری اور بہن کے رنڈ سے ویپار نوکری کبھی بھی ستھائی نہیں رہتی جیون میں سنگھرش اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کوئی بھی مطر یا رشیدار سات نہیں دیتا بھائی کے رنڈ سے ہر طرح کی سفلتہ ملنے کے بعد آچانک سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے 28 سے 36 ورش کی آیو کے بیج تمام طرح کی تکلیف جھیلنی پڑتی ہیں ستری کا رنڈ کا ارث ہے کہ آپ نے کسی ستری کو کسی بھی پرکار سے پرطارد کیا ہو اس جن میں یا پور جن میں تو یہ رنڈ نرمت ہوتا ہے ستری کو دھوکھا دینا ہتیا کرنا مار پیٹ کرنا کسی ستری سے ویوا کرنے کے پرش چاہت اسے پرطارد کر چھوڑ دینا آدھی کارے کرنے سے یہ رنڈ لگتا ہے اس کے کارن ویقتی کو کبھی ستری اور سنتان سکھ نصیب نہیں ہوتا گھر میں ہر طرح کے مانگلی کاریوں میں وگھن آتا ہے اس سب کے علاوہ گرو کا رنڈ شنی کا رنڈ راہو اور کیتو کا رنڈ بھی ہوتا ہے اس میں سے شنی کے رنڈ اسے لگتا ہے جو دھوکے سے کسی کا مکان بھومی یا سمپتی آدھی ہڑپ لیتے ہیں کسی کی ہتیا کروا دیتے ہیں یا کسی نردوش کو جبرن پرداریت کرتے ہیں ایسے میں شنی دیو اسے مرتی و تلی کشت دیتے ہیں اور اس کا پریوار بکھر جاتا ہے ایسے ہی راہو کا رنڈ بھی بہت ہانی کارک ہوتا ہے اس رنڈ کے کارن رکھتی مرنے کے بعد پریت بنتا ہے کسی سمبندھی سے چھل کرنے کے کارن یا کسی اپنے سے ہی بدلے کی بھابنا رکھنے کے کارن یہ رن اتپن ہوتا ہے اس کے کارن اپنے سر میں گہری چوڑ لگ سکتی ہے نردوش ہوتے ہوئے بھی مقدم آدھی میں پس سکتے ہیں بچوں کو اس سے کش ہوتا ہے اسی طرح کیتو کے رن انسار سنتان کا جنم مشکل سے ہوتا ہے اور یدی ہو بھی جاتا ہے تو وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے یدی آپ نے کسی کتے کو مارا ہو تو بھی یہ رن لگتا ہے اب بات کرتے ہیں برہم رن کے بارے میں برہم رن پتر رن یا دوش کے علاوہ ایک برہم دوش بھی ہوتا ہے اسے بھی پتر کے انترگت ہی مانا گیا ہے برہم رن وہ رن ہے جسے ہم پر برہم کا کرز کہتے ہیں برہم جی اور ان کے پتروں نے ہمیں بنایا ہے کسی بھی پرکار کے بھید بھاو چھوہ چھوٹ آدی میں ویبھاجت کر کے نہیں بنایا لیکن پردفیر پر آنے کے بعد ہم نے برہم کے کل کو جاتیوں میں باند دیا اپنے ہی بھائیوں سے الگ ہو کر انہیں بھاجت کر دیا اس کا پرنام یہ ہوا کہ ہمیں ید انصہ اور شانتی کو بھوگنا پڑا اور پڑ بھی رہا ہے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ دھرمانترن کے ہوں گے برے پرنام ورط مان میں لالچ در یا سینکرو سالوں سے فیلائی گئی نفرت کے ادھار پر کچھ لوگ اپنا پتر دھرم چھوڑ کر دوسرا دھرم اپنا لیتے ہیں اس کا پرینام ورط مان میں نہیں لیکن بعد میں بھوگت نہ پڑ سکتا ہے حالانکہ دیش کے بہت سے کشیتر بھوگت بھی رہے ہیں دھرمانترن جیسے کرتیوں سے برمہ کا دوش کل کل دیوتا ہمارے دھرم ہمارے ونش آدھی سے جڑا ہے یدی کوئی ویقتی اپنے دھرم اور کل کو چھوڑ کر گیا ہے تو اس کے کل کے انتھ ہونے تک یہ چلتا رہتا ہے کیونکہ یہ رن بھرمہ اور ان کے پتروں سے جڑا ہوا ہے مانتہ انسار ایسے وقتی کا پریوار کسی نہ کسی دکھ سے ہمیشہ پیڑت بنا رہتا ہے اور انت مرنے کے بعد اسے پریت یونی ملتی ہے اب بات کرتے ہیں کچھ اپائیوں کے بارے میں دیکھیں اس میں بہت ہی خاص اپائے ہے پتر دوش یا رن کو اتارنے کے تین اپائے ہیں دیش کے دھرم انسار کل پرمپرہ کا پالن کرنا پتر پکش میں ترپن اور شراط کرنا اور سنتان اتھپن کر کے اس میں دھارمک سنسکار ڈالنا پراتی دن ہنمان چالیسہ پڑنا بھرکوٹی پر شد جل کا تلک لگانا تیرس چودس امام وصی اور پورنیمہ کے دن گھر گھی کی دھوپ دینا گھر کے واسط کو ٹھیک کرنا اور شریر کے سبھی چھدروں کو اچھی ریتی سے پرتی دن ساف ستھرہ رکھنے سے بھی یہ رنڈ چکتا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھرم رنڈ سے مکتی پانے کے لیے ہمیں گھرنا چھوہ چھوٹ جاتی واد پرانت واد اتیادی کی بھاونا سے دور رہ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت میں رہنے وقتی بھرم کی سنتان ہے اس کے اور میرے پوروج ایک ہی ہیں جس سے میں گھرنا کرتا ہوں ہندو ہیں تو ہندو ہی بن کر رہے نہ تو آپ سورن ہیں نہ ہی دلت ہیں ودیشی انگریزوں اور بھارت کے راجنیتگیوں نے آپ کو بانٹ دیا ہے پرتیک بھارتی ہندو ہے میں تو یہاں تک کہوں گا کہ بھرمہ کے پتر اور مانس پتروں کے بارے میں آپ وستار سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کا گیان ہو جائے گا کہ ہمارے پوروج کون ہیں افغانستان سے دھرم ہندو ہی ہے اور ہمارا دھرم کتاب ماتر وید ہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جان پائے ہوں گے کہ پتر دوش سے ہمیں کیا کیا دکھتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں کیا کیا لکشن ہو سکتے ہیں اور ہمیں کیا کیا اپائے کرنے اوشک ہیں دھنیواد